یہ خبر ہے مجھ میں کچھ میرے سوا موجود ہے سکیل چینجر ہارمونیم سکیل چینجر ہارمونیم کو بجانے کا کیا طریقہ ہے اس کا کیا میکنزم ہوتا ہے اس میں جو سکیل چینجنگ کا جو وہ سلوٹ ہوتا ہے اس سے کیسے ہم اسے یوز کرتے ہیں اور کیا نورمل ہارمونیم سے اس ہارمونیم کو بجانے کا جو طریقہ ہے اس میں کچھ ڈیفرنس ہے آج پورا یہ ویڈیو دیکھئے اور جانئے کہ سکیل چینجر ہارمونیم کو کس طرح سے بجائے جاتا ہے اور اس کا کیا میکنزم ہے گھر بیٹھے نشلک سنگیت سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ریاض ایپ ایک بہترین موبائل اپلیکیشن جس سے گھر بیٹھے آپ ہندوستانی, کرناٹک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ اپلیکیشن اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاض ایپ سے یہ دہر ہے یہ نار ہے نار وہ کہ ہر رہد محبت سے مکرتا جائے دل وہ ظالم ہے اسی شخص پہ مرتا جائے ہو کے ہر اہدے غلام علی خان صاحب کی گائی ہوئی غزل انہیں کی بنائی ہوئی انہیں کی کمپوزیشن ہے یہ اور لکھی ہوئی ہے شائر جو ہیں اس کے ہیں تشنا تو آئیے اس ٹاپک پر واپس آتے ہیں سکیل چینجر ہارمونیم تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں سکیل چینجر ہارمونیم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کا میکانیزم نورمل ہارمونیم سے کیسے الگ ہے کسی بھی نورمل ہارمونیم میں جیسا کی نام سے ہی معلوم چل رہا ہے سکیل چینجر ہارمونیم ہے یعنی اس میں آپ کی صوبیدہ انسار سکیل چینج کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو صرف ایک جگہ سے بجانا آتا ہے جیسے کہ مان لیجے پہلی کالی سے بجانا آتا ہے تو اس ہی پہلی کالی پر ہم باقی جتنی کالیاں ہیں جتنے سفید ہیں ان سب کے سوروں کو ٹرانسپوز کر سکتے ہیں یعنی میں بجاؤں گا پہلی کالی سے ہی لیکن آواز پانچوی کالی کی آئے گی بجا رہا ہوں پہلی کالی سے لیکن آواز چوتھی کالی کی آئے گی بجاؤں گا پہلی کالی سے آواز دوسری کالی کی آئے گی اسی طرح سے آپ جو ہے سکیلز کی ادلہ بدلی کر سکتے ہیں تھوڑا ایک بینیفٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کی ہر سکیل سے بجانا نہیں آتا مشکل پڑتی ہے یا پھر اچانک سے ترنت آپ کو سکیل چینج کرنا پڑ رہا ہے کسی پرفارمنس میں اور ایک دم سے تھوڑا مشکل ہے ایک بار کسی دوسرے سکیل سے فلاں کوئی راگ فلاں کوئی تھاٹ تو اس کو بجانا ترنت ادھر وہاں سے اسی سکیل سے تھوڑا مشکل ہوگا تو آپ ترنت کے ترنت سکیل بدل لیتے ہیں اس کا ساؤنڈ جو ہے آپ ٹرانسپوس کر لیتے ہیں آپ کے اس سور سے جہاں سے آپ کو بجانا آتا ہے جہاں سے آپ نے ابھیاز کیا ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے یہ اچھی چیز بھی ہے تو اسی طرح یہ بری چیز بھی ہے بری اسی لیے کیونکہ لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور عادت ایسی پڑتی ہے کہ پھر ان کو کہیں اور سکیل سے بجانا نہیں آتا ہے وہ پھر ہچکی چاہتے ہیں وہ پھر آلس کر جاتے ہیں کئی بار کی چھوڑو نا وہاں سے کیوں آپ ٹھونڈو ٹرانسپوس ہی کر لیتے ہیں یہ ایک نقصان میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کا ہوتا ہے باقی ایک فائدہ ہے کہ اس کا ساؤنڈ بڑا اچھا ہوتا ہے جو سکیل چینجر ہارمونیم ہوتے ہیں ان کا میکنیزم تو اچھا ہے ہی ہے پر جو ان کی بناوت ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے اور اچھا اچھا مٹیریل اس میں یوز ہوتا ہے اچھا میکنیزم ہے اچھی تو اس کا ساؤنڈ کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے حینکہ یہ بینیفٹ ہے کہ آپ ایک نورمل ہارمونیم خریدتے ہیں اور ایک سکیل چینجر ہارمونیم خریدتے ہیں لیکن سکیل چینجر ہارمونیم کو بھی as a normal harmony میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے جو scale changing feature ہے اس کو مدے نظر نہ رکھیں اگر دھیان میں نہ رکھیں تو اس کا sound اس کی quality بہترین ہوتی ہے مگر ہاں ایک اس میں تھوڑی سی دکھت ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑا heavy mechanism ہے اس کا بناوٹ بھی تھوڑی اس کی complicated ہے تو آسانی سے ہر کئی repair نہیں ہوتا ہے اور دوسری چیز کی وہ تھوڑا heavy ہوتا ہے اور delicate ہوتا ہے اس کو use کرنا اس کو لے کر ادھر سے ادھر رکھنا اس میں ہی بہت باریکی سے خیال رکھنا چاہیے نہیں تو وہ خراب ہو سکتا ہے بہت chances ہیں کہ اس کی کی جو ہے sensitive بہت ہوتی ہیں کیونکہ بہت soft keys ہوتی ہیں بڑی delicate اور چھوٹی چھوٹی keys ہوں گی بڑی keys بھی آتی ہیں ایسا نہیں پر بہت delicate ہوتی ہے بہت bouncy بہت ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہے scale changer پردے کے اوپر رکھا ہوتا ہے ابھی آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا harmonium کا پورا structure میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو بس یہ کچھ بات ہے scale changer کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی اب آپ دیکھئے پورا ویڈیو اور جانئے کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ scale changer harmonium ہے یہ جو 9 آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ 9 scale changer harmonium ہے تو آپ کو یہ جو 9 نظر آ رہا ہے اس میں 9 ہی scales ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ایسے 3 پرکار کے آتے ہیں ایک 11 scale changer آتا ہے ایک 13 scale changer آتا ہے 13 scale changer میں جو سر یہاں ہے اسی کا تار سب تک کا سر یہاں ہوتا ہے تو وہ اسی لئے 13 ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں کہ تیروا کوئی نیا scale ہے یہاں جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ dialer جو ہے اس dialer میں سارے سر لکھے ہوئے ہیں کہ ابھی یہ جو C یعنی یہ standard پر ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس کو knob کو ہلکا سا نیچے کریں گے اور اس dialer کی اور دیکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے تو یہ C sharp پر چلا گیا یعنی یہ اب یہ جو sound ہے آپ کا یہ C sharp کا sound ہے یہ standard C کے حساب سے ہی بیزد ہوتا ہے یہ جو C چل رہا ہے یہیں C sharp بج رہا ہے بجا میں C سے رہا ہوں لیکن یہ sound C sharp کا ہے اس کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاؤں تو یہ ابھی D پر آ گیا یعنی اب یہ sound یہ D کا sound ہو گیا ہے یہ standard ہے آپ دیکھئے یہاں پر یہ C ہے اب یہی sound ہم آگے بڑھائیں تو ایک سور نیچے ہو گیا اور یہ ہمارا C sharp ہو گیا کیونکہ C کے بعد C sharp آتا ہے اب یہ تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو جو C ہے ہمارا پانچ بھی بے بول رہا ہے یعنی کہ یہ ہمارا D ہو گیا ہے تو ایسے ہی اور آگے بڑھائیے تو یہ اب ہمارا D sharp ہو گیا اور سا ہمارا یعنی C C sharp D D sharp ہے نا سا یہ C اور یہ D sharp ایسے ہی اور آگے بڑھائیے تو اب یہ جو E ہے یہ اب E بن گیا ہے اب اپنے کو اگر دیکھنا ہے کہ ہم پہلی کالی بدلنا چاہتے ہیں جیسے کی تو ابھی فلال یہ پہلی کالی ہے سا ایک آگے بڑھائیں دیں گے تو یہ دوسری سفید ہے سا اور آگے بڑھائیں دیجے اب یہ دوسری کالی ہو گیا یہاں اگر آپ دیکھوں گے تو DRI یعنی یہ C کے حساب سے بیزد ہے تو یعنی یہ اس کے آگے کا سکیل ہے تو اس لیے آپ کو تھارٹ سکیلز کا نولیج ہونا بھی آوشک ہے باکی اس کی بناوٹ آپ یہاں دیکھی سکتے ہیں اوپر یہ جو کیز لگی ہوئی ہیں اس میں ہے نا اب یہاں بات آتی ہے نوبز کی تو یہ جو نوبز ہیں یہ سب میں الگ الگ کام کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے نوبز ہیں ہے نا اور کچھ کالے کالے نوبز ہیں یہ سب الگ الگ کام کرتے ہیں ابھی فیلال یہ میں نے ایک کھول رکھا ہے تو اس کا ایسا ساونڈ آ رہا ہے ہے نا اب اگر یہ بند کر دوں اور یہ کھولنوں تو یہ ساونڈ الگ تھا اب یہ والا یہ بند کر دوں اب یہ والا کھولنوں تو اور پتلا ہے تو جو آپ کو ساونڈ پسند ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں مکس بھی چلا سکتے ہیں دو ایک ساتھ چلائیں دو ایک ساتھ چلائیں گے تو کیسا آ رہا ہے ہے نا اب یہ دونوں چلائیں اب ان دونوں کو ساتھ چلائیں تو یہ ڈپینڈ کرتا آپ کو کس پرکار کا ساونڈ کیے چاروں کھولیں گے تو آواز نہیں آئے گی ہے نا بند ہو جائے گا کیونکہ چاروں ریڈ ایک ساتھ نہیں چل پا رہی ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پرکار سے یوز کرنا چاہے یہ جو چھوٹے والے ہیں یہ اگر آپ سارے کھول دیتے ہو ہر سکیل چینجر میں الگ ال ہوگا یہ میں پاول کا ہرمنیم ہے اسی لئے بتا رہا ہوں اس میں کیا فیچر ہے ہر سکیل چینجر میں الگ ہوتا ہے تو اس میں یہ تھوڑا کھلا ساونڈ آئے گا اس میں یہ کپلر بھی ہے اس کو آف بھی کر سکتے ہو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کیز اس کی بڑی ہلکی ہیں تو اس کو بڑا ڈیلیکیٹ لی یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے رہیے کہ کون سا ساؤنڈ آپ کو پسند ہے یہ جب کلاسیکل کے ساتھ سنگت ہوتی تب اتنا پتلا بجتا ہے ورنہ آپ کی گائی کی کے ساتھ ایسا ہی ہمیشہ گائی کی کے ساتھ ہمیشہ ایسا بجنا چیئے تو ایسی سکیل چینجر کے اوپر اور بھی ویڈیوز میں نے بنا رکھے انہیں دیکھیں اور جانیں کی کس پرکار کی سکتے اور کیسے کیسے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے پاک سبسکرائب کریں ہمارا چانل کو مانسٹر انشار پروڈکشنز کو سبسکرائب کریں لائک کمنٹ شیئر کریں اس ویڈیو پر اور جلد ہمیں بتائیں کمنٹ میں کی اور کس کس پرکار سے ہم اور کن کن ٹاپکس پر ویڈیوز لا سکتے ہیں دھنیواد